مدیہ پردیش کے اندور میں ایس پی نہیت عبادیہ نے بتایا کہ پردیشی پورا تھارا شیطر کے اعتیگریت کچھ نابالک بچوں کے بیٹ مہیلہ مطر کو لے کر ویواد ہوا جس میں چکو باجی بھی ہوئی اس ویواد میں دو بچے گائن ہو گئے جبکہ ایک نابالک کی چکو لگنے سے مرتی ہو گئی اتر پردیش کی ودانسہ پر چناف کے مدنظر رامپور میں اور سماجیک ترتوہوں کو پولیس دوارہ ریٹ کار جاری کیے گئے رامپور کے ایس پی نے بتایا کہ ہم نے اپنے سولہ تھانوں میں ایسے پچاس سے پچپن ہزار لوگوں کو چنہت کیا ہے جو چناف کو پرباوت کر سکتے ہیں انہیں ریٹ کار جاری کیے گئے ہیں ہمارچل پردیش کے شملہ میں بھاری برف گرنے کے بعد ستانن یہ لوگوں کو تھنڈ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک وقتی نے بتایا اس سمیے پانی جم رہا ہے جس کے کارن پینے کے لیے پانی کی دکت ہو رہی ہے پشپ منگال سے سٹی بھارت بنگلہ دیش کی سیما پر آدھو نکتار بندی کی جا رہی ہے جس کے چلتے منگال سیما کے سیما سرکشابل کے آئی جی اجے سنگھ نے بتایا کہ موجودہ فینسنگ کافی پرانی ہے ان کی جگہ نئی ویہ مجبوط فینسنگ کی جا رہی ہے جنہیں نہ کٹا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان پر چڑا جا سکتا ہے بھارت میں پچھلے 12 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 2,5,532 نئے معاملے سامنے آئے ہیں جس کے چلتے 3,5,949 لوگوں کی ریکاوری ہوئی اور 871 لوگوں کی موت درچ کی گئی اتر پردیش کے کانپور کے کاہو کوٹھی بزار میں ایک مٹھائی کی دکان میں دیر رات کو آگ لگنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک ویکتی غیل ہو گیا لوگصبہ دیکش اوم برلا نے بجر 17 شروع ہونے سے پہلے سنسط کے سبیدھاؤں اور تیاریوں کی سمکشہ کی اور نیڈکشن کیا ستاروی لوگصبہ کے 8 وے سترے سے پہلے دو دنوں کے دوران دونوں صدروں میں راشترپتی کے ابھیباشن اور سنگ بجٹ کی پرستوزی کے کارنے 31 جنوری اور ایک فروری کو کوئی چھون نکال نہیں ہوگا کیندرے سواستے منتری ڈاکٹر منسوک منڈاویا نے جانکاری دیتے ہوئے کہا ڈاکٹر کی کووڈ کے خلاف دیش کی سموہیک لڑائی میں پردان منتری موڈی کے گتی شیل نے تتوہ میں بھارت نے اب 165 کروڑ سے ادھک ویکسین ڈوز کی اپلپتی پرابت کر لی ہے کووڈ ماملوں میں بڑوتری کی چلتے کیول جروری سیواؤں کو انمتی کے ساتھ جمو کشمیر کے شرینگر میں ویکنڈ لوگ ڈاون جاری ہے ایک ستانہ نے یہ بتایا کہ ویکنڈ پر بزار میں بھیڑ کافی بڑھ جاتی ہے اس لیے سرکار نے صحیح قدم اٹھایا ہے